اب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا اب وہ جو تخلیق کا مرحلہ ہے اس کی تفصیل بھی کتب کے اندر موجود ہے مثلا تذکرات الانبیاء کے اندر ہے وہاں سے ابتدا کرتے ہیں کہ آدم علیہ السلام وہ وجود ہیں وہ ہستی ہیں کہ مالک کائنات نے ان کو بغیر ماں باپ کے تخلیق فرمایا بلکہ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے بغیر انہیں متی سے تخلیق فرمایا اور قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے آل عمران سورہ کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک آدم علیہ السلام کی طرح ہے کہ آدم کو مٹی سے بنایا اور پھر فرمایا کہ تو ہو جا تو وہ تخلیق ہو گیا آدم علیہ السلام کی جو تخلیق ہے وہ مالک کائنات نے مٹی سے فرمائی جب اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کے جسد خاکی کو تخلیق فرمانے کا ارادہ کیا تو حضرت عزرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ زمین سے ایک مٹھی مٹی لے کے آؤ اللہ کے حکم کے مطابق عزرائیل علیہ السلام آسمان سے اترے زمین پہ آئے اور ایک مٹھی مٹی لینے کے لیے جب ہاتھ بڑھایا تو روایت میں آتا ہے تذکرات علم بیاء میں کہ پوری روح زمین کی اوپر والی جو تیہ ہے وہ عزرائیل علیہ السلام کے ہاتھ میں آگئی اور وہ جو ساری مٹی ایک مٹھی بھار ہے ان کی مٹھی بھار تھی ہاتھ میں آئی تو اس میں ساٹھ رنگوں اور ساٹھ کیفیات کی مٹی تھی یعنی کوئی پوری روح زمین کی اوپر والی تیہ تھی تو اس میں سفید رنگ بھی تھا مٹی کا کسی جگہ سے کسی جگہ سے سیاہ بھی تھا کہیں سرد اور سرخ بھی تھا کہیں زرد بھی تھا کہیں پر وہ مختلف کیفیات تھی نرم مٹی بھی اس میں تھی کہیں سخت تھی کہیں میٹھی مٹی بھی تھی کہیں تلخ تھی کہیں نمکین تھی مٹی کہیں کڑوی مٹی تھی کہیں فیکی مٹی تھی مطلب کیا کہ مٹی کی مختلف کیفیات اور مٹی کے مختلف رنگ وہ تقریباً ساٹھ بنتے ہیں تو ہر قسم کی اور ہر کیفیت کی مٹی وہ اس پہ کے اندر تھی جو عزرائیل علیہ السلام کے ہاتھ میں آئی پھر حکم ہوا کہ اس مٹی کو مختلف پانیوں کے ساتھ گوندا جائے گوندا گیا ایک مدت تک جب اس مٹی کو گوندا گیا تو وہ مٹی چپکنے والی مٹی بن گئی اس کی جو حالت بنی وہ چپکنے والی قرآن کریم میں آتا ہے انہا خلقناہو من تین اللازب بیشہ کہ ہم نے ان کو چپکتی مٹی سے بنایا تو چپکنے والی مٹی یہ اس تخلیق کے مراحل میں سے ایک مرحلہ آیا پھر حکم ہوا ہے اس کو مزید گوندا جائے مزید گوندا گیا ایک مدت کے بعد تو کیچڑ کی طرح وہ ایک گارہ بنا اور بدبودار گارہ بنا وہ مٹی کو مسلسل گوندا گیا پھر وہ مٹی خوشک ہوئی تو خوشک ہونے کے بعد اب اس کی تیسری حالت بنی وہ کھنکھناتی اور بجنے والی مٹی بن گئی ان دونوں کا اشارہ قرآن کریم کے اندر بازی الفاظ میں چود میں اس پارے میں آتا ہے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سَلْسَالِمْ مِنْ حَمَائِمْ مَسْنُونَ اور بیشہ کہ ہم نے آدمی کو بجتی ہوئی مٹی سے بنایا جو اصل میں سیاہ بدبودار گارہ تھی تو پہلے آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا جب اس مٹی کو پانی سے گوندا گیا تو چپکنے والی مٹی کی حالت بنی پھر اسے اور گوندا گیا تو بدبودار گارہ بنی پھر وہ خوشک ہوئی تو کھنکھناتی مٹی بن گئی پھر اس بٹی سے آدم علیہ السلام کا پتلہ تخلیق کیا جنت میں رکھ دیا اب جنت کے دروازے پر آدم علیہ السلام کا پتلہ تیار ہے فرشتے وہاں سے گزرتے ہیں آدم علیہ السلام کے اس جسد کو دیکھتے ہیں پتلے کو دیکھتے ہیں اور دیکھ کے تعجب سے وہ حیران ہوتے ہیں کہ یہ کوئی نئی مخلوق ہے جو مالک کائنات تخلیق فرمانے جا رہا ہے کہ اس کی شکل نہ فرشتوں جیسی ہے نہ اس کی شکل جنات جیسی ہے نہ اس کی اصل فرشتوں جیسی ہے کہ نور سے بنایا نہ اس کی اصل جنات جیسی ہے کہ آگ سے بنایا اب فرشتے آدم علیہ السلام کے جسد خاقی کو دیکھ کے حیران ہیں اللہ تعالیٰ نے اس پتلے میں روح کو داخل ہونے کا حکم دیا